بسم اللہ الرحمن الرحیم خربلش محمد پیاز آپ کی حضرت میں حاضر ہے عربر یعنی بادام کھانے کا صحیح طریقہ بادام کھانے سے کیا کیا فائد ہو سکتے ہیں میں آج یہ سارا ڈسکس کروں سب سے پہلا سوال ہے کم سے کم اور زیادہ زیادہ کتنے بادام کھائے جا سکتے ہیں آپ اگر سٹارٹ کر رہے ہیں بادام کھانا تو آپ چار سے چھ بادام سٹارٹ کریں اس کے بعد آہستہ آہستہ آٹھ دس بادام پہ لے ہیں اور اس میں میں بتا دوں کہ اس کی لیمٹ کیا ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ آپ بیس سے بائیس بادام کھا سکتے ہیں کیونکہ اگر اس سے زیادہ بادام کھائیں گے تو آپ کے کانسٹوکیشن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ بادام کھانے سے کانسٹوکیشن ہوتا ہے ابھی جدید جو سرچ ہوئی ہے اس پہ بتایا گیا ہے اور زیادہ بادام کھانے سے آپ کا گوٹ کلیسٹرال زیادہ پڑھ سکتا ہے آپ فائبر کی مقدار زیادہ پڑھ سکتی باڈی میں اور میتے کا زیادہ ضرور لگے گا تو اس لیے بادام چار سے پانچ سٹارٹ کریں اور دس سے پانچ بادام بہترین ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اب دوسرا سوال پین لوگوں کو بادام استعمال کرنے چاہیے اور پین کو نہیں جو لوگ مطلب اپنی ہائٹ کے حساب سے ایک بندے کی سکس فیٹ ہائٹ ہے اور اس کا جو ویٹ ہے سیمٹی ٹو سے سیمٹی فائف ہے وہ ایک ایڈیل ویٹ ہے کیونکہ ہائٹ کو ملٹیپلائی کریں پیل کے ساتھ تو وہ ایک ایڈیل ویٹ بندے کا پتہ چلتا ہے تو اس لیے جن حضرات کو سکین کا مسئلہ ہے کانسٹی پیشن کا مسئلہ ہے پھیر فائل ہوتے ہیں دانے مگارہ نکلتے ہیں یا وہ نیم کے مسئلے میں مطلب ہیں میدہ کمزور ہیں وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں مدام اور کون سے لوگ نہیں استعمال کر سکتے ہیں جن کا میدہ کمزور ہے جن کو پتہ میں پتھری ہے یا دھردے میں پتھری ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اب ہی تیسرا सوا hands بیدام کھانے کا صحیح ٹائم کیا ہے بیدام کھانے کا صحیح ٹائم ہے وہ مارننگ ہے آپ فالی پیٹ آپ بریدام کھائیں جو بہر کو بھی کھاسکتے ہیں شام کو بھی کھاسکتے ہیں لیکن رات کو سوتے وقت سوتے بھی بھیال نہیں کھاسکتے ہیں بیدام اب سوال ہے کہ بیدام کو سlam こالہ کھا سکتے ہیں چھلکے کے بغیر کھا سکتے ہیں اگر آپ اپنے ویڈ کو گین کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آٹھ سے دس بیدام لینے ہیں رات کو بگوئے ہوئے صبح اس کے اوپر سے چلکہ اتار کے وہ والے بیدام دو کیلے اور اس میں پانچ سے ساتھ کجوریں اور ایک گلاس دو اس کا شیک گرنڈر میں کریں اس کا شیک بنائیں شیک اس کا استعمال کریں اگر آپ یہ والا شیک پروٹین شیک یہ پیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان آپ کا پانچ سے ساتھ کیجی پیٹ گین ہو سکتا ہے بیدام میں کون کون سے حضب آجاتے ہیں فائبر، انٹی اوزیڈنٹ، پروٹینز، کاربو ہائیٹریٹز، کوپر، زنک، بائیوٹینز، ویٹیمن ای، مگنیشیم اور ہیلتی فیٹ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلیسٹرول کے پیشنٹ بیدام مت کھائیں اچھلی کلیسٹرول ہوتا ہے بیدام میں لیکن گود کلیسٹرول ہوتا ہے بیڈ کلیسٹرول کو یہ ختم کرتا ہے تو کلیسٹرول کے جو پیشنٹ ہیں وہ بے فکر ہو کے بیدام کا استعمال کر سکتے ہیں اور پھر جن کو کینسر کا مسئلہ ہے، ایچ پیلری ہے، میتے کا مسئلہ ہے، میتے میں خشکی ہے، قبض ہے وہ بے فکر ہو کے اس کو استعمال ملیں انشاءاللہ اچھے انتاج میں لیں گے امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا جنہیں پسند ہے وہ لائی ضرور کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ ہم کا حمی ناصر ہو شکریہ جزاک اللہ